السلام علیکم آج ہم بات کریں گے کس طرح آپ ذہنی زہد کو بہتر بنا سکتے ہیں صرف باہر کی چھوٹی موٹی سرگرمیوں کے ذریعے ہر کسی کو کبھی نہ کبھی باؤ تناؤ یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن آپ آؤٹڈور ایکٹیوٹیز کے ذریعے امنی دماغی زہد کو کافی حد تک بہتر کر سکتے ہیں صبح کی دھوپ اور تازہ ہوا صرف آپ کے جسم کے لیے نہیں بلکہ ذہن کے لیے بھی بہترین ہیں دھوپ سے آپ کو ویٹیمن ڈی ملتا ہے جو آپ کے موٹ کو بہتر بنانے میں مددگار ہوتا ہے اور تازہ ہوا آگ بھی دماغ کو سکون دیتی ہے جب آپ کسی پارٹ میں چہل قدمی کرتے ہیں تو آپ فطرت کے بہت قریب ہوتے ہیں اس سے آپ کا دباؤ کم ہوتا ہے اور دماغ تازگی محسوس کرتا ہے تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ سب جگہوں میں وقت گزارنا بچینی اور ڈپریشن کو کم کرتا ہے جسمانی سرگرمیاں جیسے دورنا سائیکلنگ یا کوئی بھی کھیل کھیلنا آپ کی ذہنی سہت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے جب آپ وزش کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں انڈو فرمز خارج ہوتے ہیں جو آپ کے موٹ کو بہتر بناتے ہیں اور آپ کو ایک مضبط توانائی ملتی ہے اگر آپ تھوڑی ایڈونچر سرگرمیاں میں دلچسپ بھی رکھتے ہیں تو یہ سرگرمیاں نہ صرف آپ کو بکتر سے جوڑتی ہیں بلکہ آپ کو ذہنی چیلنجز کا سامنا کرنے کا حوصلہ بھی دیتی ہیں جو کہ دماری سہت کے لیے بہت فائدہ مند ہے تو آؤٹڈور ایکٹیوٹیز صرف جسمانی سہت کے لیے نہیں بلکہ آپ کی ذہنی سہت کے لیے بھی لا جواب ہیں آپ کو بس اپنا تھوڑا وقت نکالنا ہے اور فطرت کے قریب جانا ہے دباؤ سے دو رہیں اپنی ذہنی سہت کا خیال رکھیں اور آؤٹڈور سرگرمیوں کا اپنی زندگی کا حصہ بنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ